اے آئی کا انقلاب کتنی ملازمتیں نگل جائے گا؟ مصنوعی ذہانت کا استعمال سیکھنا کیوں ضروری؟ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے اے آئی بھی کہا جاتا ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو انسانوں کی طرح سوچنے، سمجھنے، سیکھنے اور بروقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ حیرت انگیز ٹیکنالوجی، میڈیکل، انجنئرنگ، انڈسٹریز، بینکنگ اور کمپیوٹر سائنس سمیت دیگر شعبوں میں انقلاب برپا کر رہی ہے اس زمن میں اوپن اے آئی نامی امریکی رسرچ اورگنازیشن کا تیار کردہ چیٹ جی پی ٹی چند سیکنڈز میں کسی بھی موضوع پر مضمون لکھنے اور مفید معلومات فراہم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت کا حامل ہے چیٹ جی پی ٹی دراصل ایک روبوٹ ہے اور اس کے اجزاء، الگوریثم اور پروگرامنگ اسے کسی بھی زبان کو سمجھنے اور سوالات کا جواب دینے کے قابل بناتے ہیں مسکورہ چیٹ بوٹ کو کمپیوٹر پروگرامنگ اور سرچ کے علاوہ تخلیقی مواد، مختلف تعلیمی پروجیکٹس، مطلوبہ تصاویر یا پورٹریٹس اور کسی بھی موضوع پر مضمون کی تیاری سمیت شاعری، فلم یا ڈرامے کا سکرپٹ لکھنے اور دنیا بھر کی معلومات کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگرچہ حالیہ چند برسوں کے دوران چیٹ جی پی ٹی سمیت دیگر چیٹ بوٹس اور میٹ جنری جیسے ایمیج جنریٹرز نے نہایت تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ کے موڈلز کافی عرصے سے موجود ہیں 1950 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں مشینی سوچ، سائبر نیٹکس، اوٹو میٹا تھیوری اور انفومیشن پروسس پر خاصا کام ہوا اور 1956 میں مناخد ہونے والی ڈارت ماؤت کانفرنس میں اسی زمن میں دنیا بھر کے سائنس دانوں کے کام کو ایک جگہ زمان کرنے کا تصور پیش کیا گیا جسے مصنوعی ذہانت کا نام دیا گیا دنیا کا پہلا اے آئی بیس پروگرام لوجک تھیوریس تھا جو معلومات اور اعداد و شمار کا تجزیہ کر سکتا تھا جبکہ آج ہمیں اپنے اردگرد کہیں نہ کہیں اے آئی کی جھلک ضرور نظر آتی ہے اس زمن میں موبائل فون، کمپیوٹر، آواز کے ذریعے دروازے کھلنا، روبوٹک ویٹرز، روبوٹک شیفز اور کسٹومر سرویسز وغیرہ اہم مثالیں ہیں اے آئی کا سب سے بڑا فائدہ اس کی بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا جمع کرنے، اس کا تجزیہ کرنے اور اس کی بنیاد پر نئی راہیں متعین کرنے کی صلاحیت ہے واضح رہے کہ انسانی ذہن بھی یہ سارے کام بخوبی انجام دے سکتا ہے لیکن اس کے لیے سے خاصی محنت اور وقت ترکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان نہ صرف تھک زاتا ہے بلکہ اس کا کافی وقت بھی زائع ہوتا ہے اور پھر غلطی کا احتمال بھی رہتا ہے جبکہ اے آئی موڈلز بہت بڑی مختار میں ڈیٹا کا بہت آسانی تجزیہ کرنے کے بعد نئے ٹرینڈز یعنی رجحانات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب تجاویز دیتے ہیں جن سے فیصلہ سازی میں آسانی ہوتی ہے بینکنگ، انڈسٹریز، ہیلتھ کیر اور فائننس کے شعبے میں اے آئی کے بڑے پیمانے پر ڈیٹا جمع کر کے اس کا تجزیہ کرنے کی صراحیت سے بڑی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کسی بھی اے آئی موڈل کی کارکردگی کا دارومدار ڈیٹا پر ہوتا ہے اور ایسے میں ڈیٹا کی ملکیت اور رازداری سے مطالق سامنے آنے والے مسائل ایک بڑا چیلنج ہے اس حوالے سے جرمن کمپنی کا تیار کردہ سوفیر سیپ ایس اے پی دنیا بھر میں مشہور ہے اس کمپنی کی بنیاد انیس سو بہتر میں پانچ جرمن انجینئرز نے رکھی تھی اور سیپ ایک ایسا سوفیر ہے جو کاروباری عمل کو بہتر موثر اور مربوط بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اس کا استعمال مختلف سنتوں میں کیا زادہ ہے اور دنیا بھر کے کاروباری اداروں کے لیے یہ ایک اہم سرویس کی صورت اختیار کر چکا ہے مذکورہ کمپنی نے ابتدا میں مختلف اقسام کے کاروباری مسائل حل کرنے کے لیے کئی سوفیرز تیار کیے انیس سو اناسی میں اپنا پہلا تجارتی ای پی آر سسٹم آر ٹو متعارف کروانے کے بعد انیس سو بانوے میں آر ٹری لانچ کیا جو زیادہ جدید اور متوازن سسٹم تھا جبکہ سیپ ایس فور ہانا انٹرنیٹ کی جدید سہولتوں اور مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے بڑی بڑی انڈسٹریز میں استعمال ہونے والا یہ پلاننگ سوفیر اپنے پیش شروع سوفیر سے کہیں زیادہ تیز متوازن اور موثر ہے جو بزنس انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے جدید ٹولز کو سپورٹ فراہم کرتا ہے یہ ڈیٹا انٹیگریشن، ریال ٹائم پروسیسنگ اور کلاوڈ بیس سولیوشنز کے ذریعے کاروبار کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس کے نتیجے میں ریٹا کے استعمال میں بہتری آتی ہے اور فوری فیصلے کرنے اور کاروباری لاغت کم کرنے میں مدد ملتی ہے نیز اس کو منفیکچرنگ اور مالیات سے وابستہ دنیا کے بڑے اور معروف کاروباری ادارے اور حکومتیں بھی استعمال کرتی ہیں مسنوی ذہانت اس قدر وسیع میدان ہے کہ اس کی وسط و اثرات کا حادہ کرنا ممکن نہیں اس نے ناممکنان کو ممکنان میں بدل کر رکھ دیا ہے اور زندگی کے ہر شبے میں ترقی کے مواقع پیدا کیے ہیں سو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اے آئی نے ہماری دنیا بدل کر رکھتی ہے اور آنے والے وقت میں اس کی اہمیت بڑھتی ہی چلی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اخلاقی قانونی اور سماجی پہلوں کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا تاکہ ہم اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں دوسری جانب اے آئی کے استعمال سے جہاں کارکردگی میں بہتری آئی ہے وہیں اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اپنی ملازمتوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے یاد رہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی مطارف ہوتی ہے تو اس کا اثر جو مارکٹ پر ضرور پڑتا ہے مثال کے طور پر جب موبائل فون آیا تو ٹیلی فون آپریٹر کی نوکریاں ختم ہو گئیں گاڑیاں آئیں تو گھوڑا گاڑیاں چلانے والوں کا کام ٹھپ ہو گیا کمپیوٹر آیا تو کاتبوں کے پاس کام نہ ہونے کے برابر رہ گیا ای آئی کی وجہ سے آٹھ ایشاریہ پانچ کروڑ ملازمتیں ختم ہو جائیں گی لیکن اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کسی مدت میں ای آئی کے سبب نو ایشاریہ سات کروڑ نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ای آئی ملازمتوں کا نہیں بلکہ جوپس کیٹیگریز کے خاتمے کا سبب ہے مصنوعی ذہانت کا سفر ابھی جاری ہے اور اس میدان میں تحقیق و جستجو کے ذریعے ہم مستقبل میں ترقی کے نتنائے مواقع امکانات تلاش کر سکتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے ہم اپنا میار زندگی بھی بہتر بنا سکتے ہیں جبکہ جو لوگ مصنوعی ذہانت کا استعمال نہیں سیکھیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے یاد رہے کہ آنے والے برسوں میں ای آئی نوکری کے حصول کا ایک میار بن جائے گا کہ جس طرح کسی زمانے میں ٹائپنگ، شارٹ ہینڈ یا کمپیوٹر خوانگی کو ضروری سمجھا جاتا تھا